ہرے بنتی کیا کر رہی ہو آج یہاں کیسے آنا ہو تمہارا بہت بہتر اصل ہاں بیٹا ببلو کیا بات ہے ہرے بنتی کیا کر رہی ہو آج یہاں کیسے آنا ہو تمہارا کل بھی میں نے تمہیں یہاں پہ دیکھا تھا ہاں دیدی وہ میرے دوست نے مجھے بلایا تھا ہاں تو تمہارا دوست ابھی تک نہیں آیا کیا کتنے دیر سے کھڑے ہو یہاں پہ بس دیدی آنے والا ہوگا اس نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ ابھی بس آئسکرین مستوہ پہ کھڑا ہوا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے میں پھر چلتی ہوں تم اپنا خیال اکنا ہاں دیدی ٹھیک ہے آپ دھیان سے جائیں اور اپنا خیال اکھئے گا ارے بیٹا ببلو آپ یہاں کلاس روم کے باہر کیا کر رہی ہو میں وہ دراصل ہاں بیٹا ببلو کیا بات ہے میں وہ دراصل تیجہ نے مجھے پنشمنٹ دی ہے پر بیٹا ببلو آپ کو کیوں پنشمنٹ دی ہے ٹھیک ہے نے وہ میم دراصل ہاں بیٹا بتاؤ کیوں پنشمنٹ دی ہے ٹھیک ہے نے آپ کو آپ کیوں کلاس روم کے باہر کھڑے ہوئے ہو میم وہ دراصل میں اسکول آج دیر سے پہنچا اس لئے ٹیچر نے مجھے کلاس روم کے باہر کھڑا کر دیا ہے پر بیٹا ببلو آپ کیوں اسکول دیر سے پہنچے کیا بات ہے بتاؤ مجھے ڈرو مت میں وہ دراصل ہم سب فرنس رات کو دیر تک پارٹی کرتے رہے تھے اس لئے ہم دیر سے سوئے تھے اور صبح دیر سے آنکھ کھولی تھی ہماری اس لئے میں آج اسکول دیر سے پہنچا پر بیٹا ببلو جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ رات کو دیر دیر تک پارٹی نہیں کیا کرتے وہ جلدی سو جایا کرتے ہیں جی میم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا ببلو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ آئندہ خیال لکھنا اور اسکول کے ٹائم آ جایا کرنا آپ کو جلدی سو جایا کرنا ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کی ٹیچر سے بات کرتی ہوں وہ آپ کی پنشمنٹ کو ختم کر دیں گی میم میں آئندہ خیال لکھوں گا آپ کا ٹھینک یو میں جلدی سکول آ جایا کروں گا موسیقی